السلام علیکم پیارے ویورز کیا حال چال ہے اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں اور ایمان کی اور صحت کی اچھی حالتوں میں ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے پیارے ویورز آج میں آپ کے لئے لے کے آئیوں اوملیٹ اوملیٹ کیسے بنایا جاتا ہے بہت مزے گا بہت ٹیسٹی ہے بہت ٹیسٹی فلفی فلفی سا اوملیٹ کیسے بنتا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے ہمیں چاہیے میں نے تقریباً یہ پیاز لیا ہے ہاف پیاز ہے اور یہ دو تین سبز مرچے ہیں اور میرے پاس ایک انڈا ہے اب ہم اس کو پھینٹیں گے یہ دیکھیں پیارے ویورز انڈے میں میں نمک مرچے ایڈ کروں گے یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں سبز مرچے میٹا رہے ہیں تھوڑی سی کم ہی سرخ مرچے ڈالے گی ہم اس کے اندر نمکیں ایڈ کریں گے اور یہ پیازیں ایڈ کریں گے اور یہ سرخ مرچے ایڈ کریں گے اور ہم اس کو پھینٹ لیں گے یہ دیکھیں بیٹر کی مدد سے آپ نے اس کو پھینٹ لینے چمس سے بھی ہو جائے گا مگر یہ جب تک اچھی طرح پھینٹیں گا نہیں تو یہ ہمارا فلپی نہیں بنیں گا پھولا پھولا سا اوملیٹ ہمارا نہیں بنیں گا بہت مزے کا ہمارا انڈا تقریبا یہ پھینٹا گیا ہے اب ہم اوئل لیں گے فرائی پین میں دیکھیں ویورز میں نے پین میں اوئل لے لیا ہے یہ تو میں اس کو گرم ہونے تک پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر انڈا ڈال دوں گی یہ بہت ایسی بہت میں کچھ میری پینوں کو نہیں آتا تو یہ ان کے لئے ویڈیو ہے یہ دیکھیں یہ مزے کا بہت مسئل ہے اب ہم ایسے اس کو سارے میں پھلا لیں گے پھولی دیں جب یہ اچھی طرح نیچے سے فرائے ہو جائے گا تو ہم اس کو دوسری سائٹ پہ ڈال دیں گے ادھر سے فرائے ہو جائے گا تو ہمارا مزیدار اوملٹ تیار ہوگا آپ راتھے کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں صبح کو ناشتے میں دیکھیں پیارے بیوارز یہ دیکھیں کتنا مزے کا یہ دیکھیں مشراب بہت زیادہ پھول گیا یہ انڈا اور بہت تیسٹی مجھے تو خود بہت یہ پسند ہے اس رنگ کے پھولے پھولے انڈے یہ دیکھیں پیارے بیوارز ہمارا جو اوملٹ ہے وہ دیکھیں ہمارا کتنا پیارا اوملٹ ہے ہمارا تیار ہوا ہے بہت مزے کا ہے بہت ٹیسٹی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں کمینٹس کریں اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو پلیز پورا دکھا کریں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے آگے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ